بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہتی تھی اممہ اکثر بتاتی تھی کہ وہ ان کی خاص ملازمہ ہے وہ ہمیشہ اممہ کے ساتھ ایک کمرے میں جا کر پتہ نہیں کیا باتیں کرتی اور اممہ اسے کہیں روانہ کر دیتی اممہ نے اس بات کو ہمیشہ مجھ سے پوشیدہ رکھا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اممہ اس عورت کو کہاں بھیجتی ہے اس کا نام تائی سکینہ تھا ہم بچپن سے ہی اسے تائی سکینہ کہہ کر ہی بلاتے تھے مجھ سے بڑے چار بھائی بھی تھے جو میرا بہت خیال رکھتے تھے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی میری پیدائش کے کچھ سال بعد ہی اببہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے میری اممہ یہی کہتی تھی کہ اببہ کو ان کے دشمنوں نے مارا ہے لیکن پیچھے کی کہانی کیا تھی مجھے کوئی علم نہیں تھا بھائیوں نے مجھے کبھی بھی اببہ کی کمی نہیں ہونے دی تھی میری خواہشات وہ ایسے پوری کرتے تھے میں جب بھی باہر جانے کی زد کرتی تو میرے بھائی یہی کہتے تھے کہ کس چیز کی کمی ہے تمہیں تم کیوں باہر جانا چاہتی ہو ہر چیز تو تمہارے پاس موجود ہے اور سب کچھ تمہیں اس حویلی میں مل رہا ہے میں بھی چپ ہو جاتی تھی کیونکہ یہ بات سچ تھی اممہ بھی میرے بھائیوں کا ساتھ دیتی تھی میں حویلی میں بور ہو جاتی تھی لیکن میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں گھنٹوں باتیں کرتی کیونکہ اممہ کے ساتھ تو تائی سکینہ تھی وہ اممہ سے کافی باتیں کرتی تھی لیکن میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتی تو اممہ مجھے باہر بھیج دیتی اور کہتی کہ بڑوں کی باتوں میں بچوں کا کیا کام ہے جا کر اپنی پڑھائی کرو میں بھی چپ کر کے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی میں بہت بور ہوتی بھائیوں کے پاس جاتی تو وہ بھی مصروف ہوتے میں ان سے پوچھتی کہ کیا مصروفیت ہے تو وہ مجھے بس اتنا ہی بتاتے کہ اببہ کی جو زمین دشمنوں کے قبضے میں ہیں بس اس کو واپس حاصل کرنے کی جدو جہد جاری ہے اسی لیے ہم لوگ مصروف ہیں حویلی میں سب لوگ ہی مصروف تھے پس میں ایک اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک ہی مجھے آلمگیر کا خیال آیا تھا اس کو سوچتے ہی میں اس کے پاس جانے لگی وہ تائی سکینہ کا بیٹا تھا جو کہ میرا ہم عمر تھا ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا لیکن امہ مجھے کبھی اس سے ملنے نہیں دیتی تھی پر میں پھر بھی چپ کر کے اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی لیکن حویلی سے باہر پھر بھی قدم نہیں رکھ پاتی تھی ہم لوگ حویلی کے اندر ہی کھیلتے تھے جیسے ہی اس روز میں آلمگیر کے پاس گئی تو وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے میرے آنے کا احساس ہی نہ ہوا یہی سوچ کر میں نے اسے ڈرانا چاہا اور میں جا کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی پر اگلے ہی پل اس نے میری کلائی تھام لی میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس کے بلکل قریب کھڑی ہوں پر ایسا ہی تھا میں جتنا بھی اس کو ڈرانا چاہتی یا اسے حیران کرنے کی کوشش کرتی تو وہ عجیب طریقے سے مجھے ہی حیران کر دیتا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور گپیں مارتی رہی تب مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہ جلا عالمگیر کہنے لگا کہ وردہ تمہیں اب اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے اگر مالکر نے دیکھ لیا تو غصہ کریں گی وہ ایسے ہی اممہ سے ڈرتا تھا میں بھی کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی جب اچانک ہی میری نظر اممہ پر گئی اممہ اس وقت تائی کے کمرے سے کہیں جا رہی تھی جیسے ہی میں نے ان کے پیچھے تائی کو دیکھا تو میں کافی حیران ہو گئی وہ دونوں کہیں جا رہی تھی لیکن وہ اتنی چھپ چھپ کر کہاں جا رہی تھی یہ سوچ کر میں کافی حیران ہو گئی میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کا پیچھا کروں میں ان کا پیچھا کرتے کرتے اس خفیہ کمرے میں پہنچ گئی نہ جانے یہ کمرہ کس کا تھا لیکن جیسے ہی وہاں گئی تو تائی کو اس حجیب حالت میں دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے وہ اس وقت کمرے کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھیں بند تھی لیکن اگلے لمحے میں امہ کو اس خفیہ روم میں تلاش کرنے لگی امہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی اچانک میری نظر اس آگ کے پچھلے کے حصے پر گئی تو وہاں میری امہ لیٹی ہوئی تھی میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو میرے مو سے ایک چیخ نکلی پر اس سے پہلے کہ امہ مجھے دیکھ لیتی تب اچانک ہی کسی نے مجھے پیچھے دھکیل دیا ایسا لگا جیسے میرا وجود ہوا میں اڑا ہا ہے میری آنکھیں خوف کی وجہ سے بند تھی کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میں اپنے نرم بستر پر موجود ہوں میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا میں پھر سو گئی اگلے دن میری آنکھ کھولی تو مجھے امہ کی آواز آئیں جو آلمگیر کو کافی ڈانٹ رہی تھی میں وہاں گئی اور امہ سے کہنے لگی کہ امہ آلمگیر کو کیوں ڈانٹ رہی ہو اس کا کیا خصور ہے تو ماں کہنے لگی کہ تم ان معاملات میں نہ پڑھا کرو کل رات ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا اس نے بہت بری حرکت کی ہے جیسے ہی امہ کی بات سنی تو مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں اس کمرے میں تائی اور امہ کو چھپ کر دیکھ رہی تھی شاید امہ کو لگ رہا تھا کہ وہ آلمگیر تھا تب ہی امہ اسے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں نے آلمگیر کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ بلکل خاموش کھڑا ڈانٹ سن رہا تھا مجھے کافی حرانی ہوئی رات کو میرے ساتھ دوبارہ سے ایک عجیب واقعہ پیش آیا میں جیسے ہی نہ آئی اور میں نے خشبو لگانے کے لیے پرفیوم اٹھایا تو آلمگیر نے میرے ہاتھ سے وہ پرفیوم چھین لیا میں اسے دیکھ کر ٹھٹھر گئی کہ وہ کہاں سے آیا ہے کیونکہ میرے کمرے کا تو دروازہ لوگ تھا لیکن میں اس سے کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے کہنے لگا تمہیں کئی بار کہا ہے کہ پرفیوم کا استعمال نہ کیا کرو لیکن تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی میں حیران ہوئی وہ مجھ پر ایسے ہی حق جاتاتا تھا میں نے شوخی مارتے ہوئے وہ پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھین کر اپنے اوپر چھڑک دیا اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو کتنی اچھی خوشبو ہے لیکن اچانک ہی عالمگیر کو پسینہ آنے لگا تھا اس کا چہرہ بلکل تر ہو گیا میں اس کی کیفیت سمجھ نہیں سکی نہ سمجھی کہ عالم میں بس اسے دیکھ رہی تھی وہ غصے سے کہنے لگا کہ وردہ میں نے تم سے کہا تھا کہ پرفیوم نہ چھڑکنا تم کیوں خود کو عذیت میں ڈالتی ہو یہ پہلی ایک دفعہ تھا جب اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی میں اس سے ناراض ہو گئی اور جلدی سے اسے اپنے کمرے سے بھیج دیا رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھی پر کوئی بھی نہیں تھا جسے میں اپنا دکھ سناتی مجھے کافی گھبراہت ہو رہی تھی یہی سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھت پر جا کر تھنڈی حوالوں کیا ہوا اگر میں باہر نہیں جا سکتی کم از کم اپنی حویلی کی چھت پر تو جا سکتی ہونا یہی سوچ کر میں چھت پر چلی گئی ہری بھری دکھائی دے رہی تھی میں نے بہت فخر کیا لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے میری آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے اب چار سو اندھیرہ چھا چکا تھا میں جانتی تھی کہ یہ آلمگیر کی حرکت ہے وہ مجھے منانے کا طریقہ آزما رہا ہے میں نے کچھ سوچتے ہوئے جھٹ سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا تھا لیکن اپنا چہرہ اس کی طرف نہ کیا اور یہی کہنے لگی کہ تم مجھے منان نہیں سکتے اس بار تم نے ہت کر دی ہے دوسری جانت سے تو بالکل خاموشی تھی وہ بالکل بھی نہ بولا میں کافی حیران ہو گئی تھی میں کہنے لگی کہ دیکھ لو آلمگیر یہ تمہاری ہی غلطی ہے اسی وجہ سے تم خاموش ہو لیکن اچانک ہی اس نے تیش میں آ کر میرے سر کے بال پکڑ لیے میرے حلق سے چیخ نکلی لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا وجود خوف سے تھر تھر کامپنے لگا میرے سامنے نہ جانے کون تھا پر یہ آلمگیر بلکل بھی نہیں تھا وہ اپنا خوفناک چہرہ میرے پاس لے کر آیا اور پھر اپنا ناک میرے قریب کر کے ایک گہری سانس لینے لگا جیسے وہ مجھے محسوس کر رہا ہو میں اس کی اس حرکت پر تو ساکت ہی ہو گئی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے پر میں خود کو چھڑوانے کی کافی کوشش کرنے لگی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بال جڑ سے الگ ہو گئے ہوں میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کے خوفناک چہرے کو میں برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر گئی اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا تھا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں دوبارہ سے اپنے بستر پر موجود تھی جبکہ میرے سامنے میرے چار بھائی کھڑے تھے امہ بھی کافی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی جبکہ تائی بھی ان کے پاس کھڑی تھی سب نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے تو بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور سب ہی مجھے ملنے لگے لیکن میری نظریں تو عالمگیر کو تلاش کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی نظروں میں میرے لیے فکر مندی کے آثار نمائی تھے میں جان گئی تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے لیکن نہ جانے پھر وہ کون تھا جو تھت پر میرے ساتھ تھا میں نے کسی کو بھی نہ بتایا میں جانتی تھی کہ اگر میں نے سب کو بتا دیا تو بھائیوں کو ایک اور پریشانی لاحق ہو جائے گی وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے اسی لیے میں چھپ ہی رہی دن ایسے ہی گزرتے رہے لیکن جب سے میں چھت پر گئی تھی تو اس کے بعد سے ہی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک اندھے کی طاقت ہو جس نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا ہو میں کچھ بھی کرنے لگتی تو وہ کام کرنے کا ارادہ ترک ہو جاتا جیسے ہی رات کو سوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے ساتھ سو رہا ہو لیکن جھٹ سے اپنی آنکھ کھولتی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا امہ بھی میری حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم حویلی کے ایڈگیت بنے ہوئے کسی بھی کھیت کو نہیں دیکھو گی تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم چھت پر چلی گئی وہ تو عالمگیر کا شکر ہے کہ وہ تمہیں بےہوشی کی حالت میں چھت سے لے آیا ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور تم ادھر بےہوش پڑی رہتی اور پھر مر جاتی امہ کی جیسے ہی بات سنی تو میرا خون جمسا گیا تھا کہ میری مدد جس نے کی ہے وہ عالمگیر ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ عالمگیر بھی اس چیز کو جانتا ہے اور شاید اسے معلوم ہو کہ وہ کون تھا میرے ذہن میں عجیب سے سوالات تھے اور میں جانتی تھی کہ عالمگیر کے پاس ان کے جواب ضرور ہوں گے اسی لیے میں ایک دن دوبارہ سے اس کے پاس چلی گئی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا میں جیسے ہی اس کے پاس آئی تو اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون تھا جو میرے ساتھ تھا عالمگیر کہنے لگا تم کس کی بات کر رہی ہو وردہ میں نے بولا مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی پرفیوم لگایا تھا مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی لیکن میں چھت پر گئی تو نہ جانے وہاں کون تھا مجھے یہی لگا کہ وہ تم ہو لیکن وہ تو کوئی اور ہی تھا اسے میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کا چہرہ کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا میں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی لیکن امہ نے مجھے بتایا کہ تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے کر آئے اسی لیے مجھے لگا کہ تم شاید یہ بات جانتے ہو کہ میرے ساتھ کون تھا جیسے ہی میں نے اس سے یہ بات کہی تو میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے تاثرات بدل رہے تھے جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا بلکہ سمجھانے لگا کہ وردہ تم بہت نہ سمجھ ہو اس لیے بس تم وہ کیا کرو جو میں تم سے کہا کروں اور اب وعدہ کرو آج کے بعد تم پرفیوم کبھی نہیں لگاؤگی میں نے وعدہ کر دیا تھا لیکن میں کافی الجن کا شکار تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے جبکہ باقی سب کو ہی وہ راز پتا ہے پر اب میں چھپ بیٹھنے والی نہیں تھی اسی وقت میں نے دوبارہ سے پرفیوم لگایا اور جیسے ہی رات ہوئی تو میں پھر سے چھت پر چلی گئی اب میں اسی کا انتظار کر رہی تھی میرے ہاتھ میں پرفیوم کی وہی شیشی تھی جیسے ہی مجھے لگا کہ وہ نہیں آیا تو میں نے پھر سے وہ پرفیوم اپنے پورے بدن پر چھڑک دیا اگلے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ایڑ گیت تیز تیز ہوایں چل رہی ہوں وہ ہوا اتنی سرد تھی کہ میرا وجود سردی سے کامپنے لگا لیکن میں نے حمد سے کام لیا جب اچانک ہی ایک کالے رنگ کا ہیولا میرے سامنے نمودار ہوا اس کی چمکیلی آنکھیں دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ اس وجہ سے میری آنکھوں میں چبھن ہونے لگی میں نے حمد سے کام لے کر اس سے کہا کہ تم کون ہو میری بات سن کر وہ زوردار کہکہا لگانے لگا اس کا کہکہا مجھے پوری حویلی میں گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ مسلسل ہس رہا تھا اس نے میری بات کا جواب نہ دیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب میں پرفیوم لگاتی ہوں تو تم آ جاتے ہو کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو اور میں ایک حسن پرست جن زادہ ہوں خوبصورت آدمزادیاں میری کمزوری ہیں اور جب میں اپنی کمزوری کو اتنا قریب سے محسوس کرتا ہوں تو میں ان کی جانب کھچا چلا جاتا ہوں میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرا دل تھک تھک کرنے لگا میرے ہاتھ میں جو پرفیوم کی شیشی تھی وہ زمین بوس ہو گئی میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا وہ میری حالت کو دیکھ کر کافی لطف اٹھا رہا تھا میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ میں کیا کروں مجھے جلد ہی اس جن زادے سے نجات حاصل کرنی تھی وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا وہ ایک جن زادہ تھا میں یہ جان چکی تھی میری نظر فرش پر گرے اس کانچ کے ٹکڑے پر پڑی میں نے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اگلے ہی پل وہ ٹکڑا جن زادے کے سامنے کرنے لگی اس نے جیسے ہی میری حمد دیکھی تو مجھے داد دینے لگا لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا میں نے جیسے ہی وہ نوکدار کانچ اس کی جانب بڑھایا اور اس کے چہرے پر پھینکنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ کانچ تو ہوا میں ہی رک گیا تھا جبکہ اب اس جن زادے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا وہ غصے سے کہنے لگا کہ بدتمیز لڑکی تم نے بہت برا کیا ہے اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں میں تمہیں ایسی سزا دوں گا اور اتنا تڑپا تڑپا کر ماروں گا جتنا تمہارے اببا بھی نہیں تڑپے تھے اس کی یہ بات سن کر میں جان گئی تھی کہ اس نے میرے اببا کا قتل کیا ہے اب وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی لمبی انگلیوں کو جنبش دے کر کچھ پڑھنے لگا جب اگلے ہی پل وہ کانچ کی شیشیاں پیچھے کو پلٹی وہ سارا کانچ میرے بازو پر چپ گیا اور میں درد سے چیخ اٹھی تھی میری چیخو پکار سن کر عالمگیر فوراں چھت پر آ گیا اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ وردہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اگلے ہی پل اس نے جیسے ہی جنزادے کو دیکھا فوراں ہی میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے مجھے بے ہوش کر دیا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دو وجود آپس میں لڑ رہے ہوں ان کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی مجھے ہوش آیا تو میرا ایک بازو بلکل بے جان تھا میں نے اپنے بازو کو دیکھا تو اس پر بینڈج لگا ہوا تھا امہ کی یہ بات میرے کان میں پڑی وہ تائی سے کہہ رہی تھی کہ اب جلدی سے کچھ کرو زمین کسی بھی حال میں ہماری ہونی چاہیے کیونکہ اس نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں جان گئی تھی کہ امہ کو معلوم ہے کہ جس نے میری یہ حالت کی ہے وہ ایک جن زادہ ہے مجھے کافی حیرانی ہوئی رات کے بارہ بجے تک سب لوگ ہی میرے کمرے سے چلے گئے تھے عالمگیر تو میرے پاس آیا ہی نہیں تھا مجھے کافی دکھ تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی رات کو نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا بینڈج اتار رہا ہو میں نے یہی سوچ کر اپنی آنکھیں کھول دی لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا نہ جانے یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا کر رہا تھا اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے زخم پر مرہم لگا رہا ہو اس مرہم سے مجھے کافی سکون مل رہا تھا میں نے دیکھنا چاہا لیکن میرے سامنے بالکل اندھیرہ تھا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بس ایک عجیب سا احساس تھا جو مجھے اپنے اس بازو پر محسوس ہو رہا تھا پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرحانے بیٹھ کر رو رہا ہو یہ عجیب چیز مجھے بیچین کر رہی تھی مگر میں یہ جان نہ پائی کہ یہ کون تھا کیونکہ یہ آواز تو کسی عورت کی بلکل نہیں لگ رہی تھی میرا شک عالمیر پر گیا لیکن وہ اس رات یہاں کیسے آ سکتا تھا کیونکہ میرا کمرہ تو لوگ تھا پھر مجھے وہ خیال آیا کہ جب میں نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکنا چاہا تو عالمگیر اس وقت بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا اور اس وقت بھی میرا کمرہ اندر سے لوگ تھا میں اسی الجن کا شکار تھی جب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا میں نے جیسے ہی اممہ کو یہ بات بتائی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا لیکن مجھے وہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو رات کو ڈاکٹر آیا ہوگا اور میرے پاس تمہارے روم کی چاوی تھی میں نے وہ ڈاکٹر کو دے دی تھی ہمارا یہ ڈاکٹر بھی فیملی ڈاکٹر تھا جو اسی حویلی میں رہتا تھا اممہ کی یہ بات سن کر مجھے ان پر یقین نہ آیا وہ کہیں جا رہی تھی میں نے جیسے ہی دیکھا تو ان کا رخ عالمگیر کے روم کی طرف تھا یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی کہ اب اممہ کو اس سے کیا کام ہے کچھ ہی دیر کے بعد اممہ جیسے ہی واپس آئیں تو وہ کافی پرسکون تھی لیکن ان کے پیچھے ہی عالمگیر بھی تھا میری نظر اس کے ایک ہاتھ پر پڑی جو زخمی تھا وہ عجیب مشکوک لگ رہا تھا اور یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا میں چھپی ہوئی تھی شاید اسی لیے اسے دکھائی نہ دی اگلے لمحے میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ پر نظر دوڑائی تو وہ زخم غائب تھا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب عالمگیر کا وہ ہاتھ بری طرح زخمی تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ کام اممہ نے کیا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عالمگیر تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم لگایا تھا دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب اچانک ہی ایک روز اممہ نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگی کہ بیٹا مامو آئے ہیں تم ان سے آ کر مل لو میں جیسے ہی نیچے گئی تو مامو کے ساتھ امران کو دیکھ کر میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے امران مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں سے میرا تن بدن دہکنے لگا تھا پر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اممہ کو وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن اس رات تو اممہ نے حد کر دی تھی کیونکہ اممہ نے میرا رشتہ امران کے ساتھ پکا کر دیا تھا میرے مامو کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا اور امران کی بھی یہی حالت تھی یہ خبر سن کر تو مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی مجھے اممہ کی بات ماننی پڑی تھی اب امران اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اممہ نے ساری ذمہ داری آلمگیر کو سوپ دی تھی کیونکہ وہ خود تو بھائیوں کے ساتھ زمین کے معاملات میں پڑی ہوئی تھی اسی لیے انہیں کہاں فرصت تھی آلمگیر میری شادی کی ساری تیاریاں کر رہا تھا وہ روز ہی آتا تھا لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا یہ دیکھ کر میرا دل کاپ اٹھتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آلمگیر کے دل میں بلکل میری طرح جذبات ہیں جب بھی مجھ پر مشکل پڑتی تھی تو ایک وہی تھا جو مجھے سہارا دیتا اور مجھے اس مشکل سے نکالتا تھا میں اس کی کافی شکر گزار تھی لیکن وہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا اس کی حرکتیں کافی عجیب تھی مجھے تو اس پر شک ہونے لگا تھا کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ آدمزاد ہی نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی ہو لیکن ایک روز میں جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلی تو مجھے عمران کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ آلمگیر کو کافی تنگ کر رہا تھا اور اس کا مزاق اڑا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم ایک نوکر ہو اسی لیے تم اپنے کمرے میں رہا کرو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم وردہ کے کمرے میں جاؤ میں نے جیسے ہی عمران کی بات سنی تو آگ بگولہ ہو گئی اور میں نے عمران کو کہہ دیا کہ خبردار جو تم نے آلمگیر کو ایسا کچھ کہا وہ میرا کافی اچھا دوست ہے ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس سے ایسی بات کرو عمران میری بات سن کر حق کا بکہ ہو گیا تھا لیکن مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی اب تو مجھے ہال اٹھنے لگا تھا کہ کہیں وہ آلمگیر کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے پر میں کہا جانتی تھی کہ وہ میری اس حرکت کا بدلہ مجھ سے ہی لے گا ایک روز میں تازہ تازہ نہا کر نکلی تھی میں بہت نکری ہوئی لگ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے روم میں آیا ہو میں نے دیکھا تو وہ عمران تھا میں نے جھٹ سے اپنا دپٹہ اٹھانا چاہا لیکن عمران نے میری اس کوشش کو ناکام بنا دیا اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے قابو میں کر لیا میں ایک قیدی کی طرح پھر پھڑا رہی تھی مجھے اس سے گھن آ رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے اسے کہا کہ تم ایسا مت کرو جس سے مشکل پیش آ جائے وہ کہنے لگا کہ ہماری شادی تو ہونے ہی والی ہے کچھ مزے اگر پہلے ہو جائیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا جب میں نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی میرا سانس پھول گیا تھا مجھے یاد آیا کہ اس وقت حویلی میں تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ امہ زمینوں کے کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور دائی بھی ان کے ساتھ ہی تھی بھائی تو ویسے ہی باہر ہوتے تھے مجھے ایک جگہ نظر آئی میں اس عجیب سی جگہ پر جا کر چھپ گئی اور دعا کرنے لگی کہ امران میرے پیچھے نہ آئے لیکن میں جان گئی تھی کہ امران میرے لیے اچھا لڑکا نہیں ہے اچانک ہی میرے پاس سے کسی کی آواز آئی میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے ساتھ امران بیٹھا ہوا تھا میری چیخ پوری حویلی میں گنجی تھی پر اس نے مجھے دھکا دیا میں فرش پر گر گئی اور وہ میرے قریب آ رہا تھا اس کی عجیب سی شیطانی مسکراہت میرے دل کو بند کر رہی تھی جب اچانک سے مجھے عالمگیر کا خیال آیا تو میں اس کا نام لے کر اسے پکارنے لگی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ایڑ گر سرد ہوایں جل رہی ہوں جیسے ہی امران کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر عالمگیر کھڑا اسے گھور رہا تھا میں نے عالمگیر کو اتنے غصے میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس نے امران کو اس کے گریبان سے پکڑا اور اسے ہوا میں اٹھانے لگا یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں کانپ گئی تھی کہ عالمگیر کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے پر میں نے شکر کیا کہ عالمگیر نے مجھے بچا لیا ہے امران بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا تھا اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی میرا وجود لرزنے لگا تھا جب اچانک ہی عالمگیر نے مجھے ایک چادر اڑھائی میں کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی وہ مجھے پھر سے میرے کمرے میں لے گیا وہ واپس جانے ہی والا تھا جب میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے اسے کہا کہ آج تم مجھے بتا ہی دو تم کون ہو اور تم مجھے بار بار کیوں بچا لیتے ہو میری ایک آواز پر تم مجھے بچانے چلے آتے ہو ضرور کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو اس نے میری بات سنی تو وہ خاموش رہا لیکن پھر کہنے لگا کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا یہ بات سنی تو اب تو مجھے اور بھی تجسس ہونے لگا کہ نہ جانے ایسا کیا راز ہے جو مجھ سے چھپا ہے وہ جانے ہی والا تھا جب میں نے اسے کہا کہ میں عمران سے شادی نہیں کرنا چاہتی تم نے دیکھ لیا نا کہ عمران کیسا لڑکا ہے جیسے ہی یہ بات کی تو عالمگیر کا چہرہ پر سکون ہو گیا تھا جیسے وہ یہی سننا چاہتا ہو لیکن پھر کہنے لگا کہ اگر تم نے عمران سے شادی نہیں کرنی تو تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو میری زبان سے ایک دم اس کا نام نکلا تو وہ بھی دنگ ہو گیا وہ مجھے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہا تھا میری بھی یہی کیفیت تھی چند سیکنڈ بعد اس نے خاموشی توڑی اور کہنے لگا کہ ایسا ناممکن ہے ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے میں نے اس کی بات کارٹ دی اور کہنے لگی کہ کیوں تم آدمزاد نہیں ہو کیا جو تم اور میں ایک نہیں ہو سکتے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں ایک عام سا ملازم ہوں تمہاری امہ تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی میں نے اس کی بات سنی تو اس سے پوچھنے لگی تو کیا تم مجھے عمران کا ہوتا ہوا دیکھ لوگے کیا عمران میرے لیے اچھا لڑکا ہے میری بات سن کر اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا اور وہ ویسے ہی بجلی کی تیزی کے ساتھ واپس چلا گیا میں اسے وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی اس کی سپیڈ بجلی سے بھی تیز تھی جب بھی وہ کسی کشمکش میں ہوتا تھا تو وہ اتنی ہی تیزی سے بھاگتا تھا کچھ دن بعد میری مہدی تھی میری مہدی بھی عالم گیر لائیا تھا میں نے جیسے ہی اسے کہا کہ رکو مجھے مہدی لگاؤ تو وہ کہنے لگا کہ ماف کرنا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں نے جیسے ہی امہ سے اس کی شکایت کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر امہ اس سے کہیں گی تو وہ یہ ضرور کام کرے گا پر امہ کہنے لگی کہ وردہ تم اسے تنگ نہ کرو وہ تمہیں مہدی نہیں لگائے گا میں نے جیسے ہی امہ کی یہ بات سنی تو کافی حیران ہو گئی تھی میں خود ہی اپنے ہاتھ پر مہدی لگانے لگی کچھ دیر کے بعد میرا دل کیا کہ میں آلمگیر کو جا کر اپنی مہدی دکھاؤں میں اس مہدی کی خوشبو سے مدھوش ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ آلمگیر کے بھی یہی جذبات ہوں گے وہ بھی کافی خوش ہوگا میں اس کے پاس گئی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اسے دکھائے تو وہ مہدی کو دیکھ کر کافی عجیب تاثرات دکھانے لگا اس نے جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے میں پھر سے اس کے قریب جانے لگی جب اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھی وہ چلا کر کہنے لگا کہ وردہ جاؤ یہاں سے میں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں وہ بھی اتنی زور سے کہ اس کے وجود کی پوری رگیں اُبھر گئی تھی اگلے ہی پل مجھے پیچھے سے اممہ کی آواز آئی آلمگیر تم سے کہہ رہا ہے نا کہ یہاں سے جاؤ تم کیوں نہیں اس کے کمرے سے واپس جا رہی میں نے جیسے ہی اممہ کو دیکھا تو وہ کافی تیش میں مجھے دیکھ رہی تھی میں نے پہلی دفعہ یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ میری بجائے آلمگیر کی طرف داری کر رہی ہیں اور نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے آلمگیر پر بہت غصہ تھا اگلے دن میری براد تھی اور میں اسی انسان کے پاس جانے والی تھی جس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی میں یہی سوچ رہی تھی جب تائی میرے کمرے میں آئی ان کے ہاتھ میں ایک کلاس تھا کہنے لگی کہ بیٹا یہ پانی پی لو وہ مجھے تب سے یہ پانی پلا رہی تھی جب سے وہ جن زیادہ میرے پیچھے پڑا تھا میں نے چپ کر کے وہ پانی پی لیا جیسے ہی تائی کے جانب دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بھینچی ہوئی تھی میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی تو وہ کہنے لگی کہ ویسے ہی بس مجھے اپنی آنکھوں میں چوبن ہو رہی تھی جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ سرخ آنکھیں دوبارہ سے مجھے کامپنے پر مجبور کر گئی مجھے اب یہی لگتا تھا کہ تائی ایک جادو گرنی ہے امہ بھی کچھ ایسا ہی بتاتی تھی تائی کہنے لگی کہ وردہ تم تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہو اور بارات بھی آنے والی ہے میں جلدی سے تیار ہونے لگی کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں اپسرا لگ رہی تھی مجھ پر لال رنگ کا بارات کا جوڑا کافی جچ رہا تھا خود کو دیکھی رہی تھی جب اچانک سے دروازہ بجا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے آلمگیر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی آلمگیر نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی لگا لیکن اس بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے میں نے جلدی سے اسے اندر آنے کا کہا اور دروازہ بند کر دیا میں اسے جھنجھوڑنے لگی تھی اور اسے پوچھنے لگی تھی کہ آلمگیر آج تم مجھے سچائی بتا ہی دو کیونکہ آج کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے اس نے میری بات کا جواب نہ دیا جب میں نے اسے اپنی قسم دے دی تو وہ اچانک ہی ساکت ہو گیا جیسے اسے میری اس بات سے فرق پڑا ہو اس نے اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں کھول دی تھی وہ مجھے دیکھنے لگا تھا وہ مجھے اس دلہن کے روپ میں دیکھ کر تو ٹھٹھک ہی گیا تھا میں نے جیسے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تو ایک لمحے کو میں جم سی گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں عجیب سی چمکنے لگی تھی میں نے یہ چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ میں ڈر کر پیچھے ہونے لگی تھی لیکن میں جیسے جیسے پیچھے ہوتی گئی عالمگیر میرے اتنے ہی قریب آتا گیا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی کیونکہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی پر اگلے ہی پل اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے وردہ تم ہی تو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ راز کیا ہے جو میں تم سے چھپا رہا ہوں تو اب اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو میری سچائی کیا ہے میں نے اپنی آنکھیں کھول دی اس کی نیلی آنکھوں کی چمک سے میرے ہوش اڑ گئے تھے میں بے جان ہو گئی تھی جب اچانک ہی میرے نیم بے ہوش وجود کو اس نے تھام لیا تھا میری آنکھیں بند ہو گئی تھی جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی کیونکہ یہ کمرہ تو کوئی اور ہی تھا میں نے جیسے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے دماغ پر زور ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ یہ آلمگیر کا کمرہ ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے سے باہر نکلتی وہ فوراں کمرے میں آیا اور اس نے دروازے کو لوگ کر دیا اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی میں نے ابھی بھی شادی والا جوڑا ہی پہنا ہوا تھا میں نے اسے نظر انداز کیا اور باہر جانے لگی اس نے بازو سے مجھے تھام کر دوبارہ سے بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے تم ابھی آرام کرو میں نے کہا میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گی تو وہ کہنے لگا اب یہ تمہارا ہی کمرہ ہے اس کی بات سن کر میں نا سمجھنے کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تھی جب وہ کہنے لگا کہ ہاں وردہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے پھر سے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو وہ کہنے لگا کہ ہاں وردہ تم نے مجھے اپنی قسم دی تھی اسی لیے مجھے اپنی سچائی تمہیں دکھانی تھی لیکن میں نے ابھی اپنی سچائی کا بیس فیصد بھی تمہیں نہیں دکھایا کہ تم سہ نہیں پائی اور بے ہوش ہو گئی سوچو اگر میں نے تمہیں سو فیصد سچائی بتا دی تو تمہارا کیا بنے گا میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہونے لگی مجھے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں آیا تھا پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے کمرے کی چھت کی طرف اپنا چہرہ کر لیا تھا اس کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا اس کے چہرے کے بال بالکل چھوٹے ہو گئے تھے جبکہ اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھی اس کے ہاتھ کافی لمبے ہو گئے تھے یہ دیکھ کر تو میں تڑپ کر پیچھے ہو گئی پھر وہ اسی جنزادے کی طرح خونخار ہو گیا تھا جو مجھے چھت پر ملا تھا میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اس سے کہنے لگی کہ اب تم یہ نہ کہنا کہ تم جنزادے ہو تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا تھا کہ وردہ یہی میری سچائی ہے میں ایک جنزادہ ہوں جبکہ میری ماں ایک جنزادی ہے میں تمہیں کبھی بھی اپنا اصلی روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا اسی لیے آج میں اس روپ میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے معلوم ہے میرا یہ روپ کافی وحشتناک ہے یہی میری سچائی ہے وہ اس کے فوراں بعد ہی دوبارہ سے اپنے روپ میں آ گیا تو میرے دل کو سکون پہنچا تھا لیکن اب وہ مجھے پوری داستان سنانے لگا وہ کہنے لگا کہ آج سے تقریباً بیس برس پہلے کی بات ہے جب تمہارے اببہ کی چھوٹی سی زمین تھی ہم تمہارے اببہ کے ساتھ ہی رہتے تھے ہم لوگ بہت غریب تھے لیکن تمہارے اببہ نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ جنات کی بستی سے ہیں ہم نیک جنات ہیں لیکن ہمارے ساتھ کچھ شیطان جنات بھی تھے جو تمہارے اببہ کو کافی پریشان کرتے تھے انہوں نے تمہارے اببہ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا اس لیے تمہارے اببہ نے ہماری مدد مانگی اس پر ہم لوگوں نے بھی تمہارے اببہ پر یہ راز آیاں کر دیا تھا کہ ہم لوگ جنات ہیں اور تمہارے اببہ کی ضرور مدد کریں گے وہ بھی بہت خوش ہو گئے تھے اس کے چند سال بعد اس شیطانی جنات کی نظر تم پر پڑ گئی تھی وہ اسی وقت سے تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا یہ بھی نہ سوچا کہ تم ایک چھوٹی سی بچی ہو لیکن وہ اب تمہارے آس پاس رہنے لگا تھا تمہارے اببہ نے تمہاری ذمہ داری مجھے سوپ دی تھی شیطان جنات کو پتا چلا تو انہوں نے تمہارے اببہ کو مار دیا تھا اور باقی زمین پر بھی قبضہ کر لیا تمہاری امہ نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ اس وقت سے ہی اپنی زمین ان جنات کے قبضے سے نکالنے لگی ہے تمہارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہے اسی لیے تو تم پر پابندی لگاتے تھے کہ تم حویلی سے نہیں نکل سکتی کیونکہ میری امہ نے اس حویلی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اس وجہ سے وہ شیطان جنات اس حویلی میں نہیں آ سکتے تھے لیکن تم جیسے ہی چھت پر گئی اور تم نے وہ پرفیوم لگایا تو وہ جن زیادہ چھت پر تمہارے پاس آ گیا تھا اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے آس پاس ہے اسی لیے میں نے تمہیں بچا دیا تھا میں نے اپنے جادو کے ذریعے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا جب بھی میں تمہارے پاس آتا تھا تمہاری امہ جانتی ہے کہ میں جن زیادہ ہوں اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا وہ تمہیں مجھ سے دور کرتی تھی پر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ میں تمہارے پاس گیا تھا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگ گئی تھی اور سزا کے طور پر انہوں نے میرا ایک ہاتھ جلا دیا میں تم سے دور رہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے دل میں میرے لیے جگہ بنا چکی ہو اور ایسا ناممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں میں تمہارے پاس نہیں آتا تھا پر اس دن جب تم نے مجھ سے اظہار کر دیا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا لیکن تم نے مجھے قسم دے دی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں سچائی بتا کر رہوں گا پر مجھے معلوم تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی اور وہی ہوا تم بے ہوش ہو گئی تمہیں پانچ دن تک ہوش نہیں آیا جیسے ہی عالمگیر کی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کوئی پرانی کہانی سنا رہا ہو کیونکہ یہ سب باتیں تو حقیقت پر مبنی ہو ہی نہیں سکتی پر یہ ساری سچائی تھی جو عالمگیر مجھے بتا رہا تھا میں حیران ہو گئی تھی کہ میں پانچ دن تک بے ہوش تھی اور پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میری شادی عالمگیر سے کیسے ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں تم پانچ دن تک بے ہوش رہی تھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا تمہاری امہ کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی جبکہ امران بھی اپنی برات لے کر واپس جا چکا تھا امہ نے جیسے ہی ایک عامل کو بلایا تو اس نے یہی بتایا کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی جو تمہارے دل میں موجود ہے تمہاری امہ حیران ہو گئی تھی اور وہ پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کے دل میں کون ہے عامل چپ ہو گیا تھا لیکن اگلے پل ہی عامل نے مجھے دیکھا تھا میں نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے کہ میں تمہارے دل میں ہوں اور تم مجھے چاہتی ہو اسی لئے وہ عامل چپ کر گیا لیکن اس نے یہی کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس ہویلی میں ہی کسی لڑکے سے کروا دے تمہاری امہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ان کی نظر مجھ پر ہی پڑی تھی کیونکہ میں ہی ایک واحد لڑکا تھا باقی تو تمہارے بھائی تھے تمہاری امہ نے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا تمہیں اس وقت ہوش تو آ چکا تھا لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ جو دلہا بن کر بیٹھا ہے وہ میں ہوں میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی میں بہت برسکون ہو گئی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ عمران نہیں بلکہ عالمگیر ہے لیکن میں اس بات کو بھول گئی تھی کہ عالمگیر ایک جن زیادہ ہے تائی مجھے باقائدگی سے وہ پانی دے رہی تھی جو میں پیتی تھی لیکن ایک روز وہ مجھے پانی دینا بھول گئی جس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر میں درد کی ٹی سے اٹھ رہی ہوں میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی میرے قدم خود بخود چھت کی طرف جانے لگے تھے پر وہاں عالمگیر کو دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی وہ مجھے دیکھ کر بہت مسکر آ رہا تھا میں نے بھی اسے دیکھ کر مسکوراہٹ اچھالی اور اس کے قریب چلی گئی کہنے لگا کہ وردہ تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں خود سے بھی زیادہ تم پر یقین رکھتی ہوں کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اس چھت سے کود جاؤ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرا رنگ وڑ گیا تھا میں نے کہا میں بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہوں میری جان چلی جائے گی اس پر وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو میں تمہیں بچا لوں گا تم نے تو بس آزمائش پوری کرنی ہے میں تیار ہو گئی اور جلدی سے ہی چھت سے کودنے لگی تھی کہ لیکن اس سے پہلے کہ میں چھلانگ لگاتی جب اچانک ہی کسی نے مجھے پکڑ دیا میں نے دوسری جانب دیکھا تو عالمگیر تھا جبکہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی عالمگیر ہی تھا وہ ہو بہو اسی کا ہم شکل تھا یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وردہ میں عالمگیر ہوں یہ وہی شیطان جن ہے جو تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہے میں نے جلدی سے اس کی بات مان لی اور فوراں ہی واپس اترائی جبکہ وہ شیطان جن اپنے روپ میں واپس آ چکا تھا اگلے ہی لمحے میں نے آیت القرصی کا ورد شروع کر دیا ساتھ ہی اس شیطان جن کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھی عالمگیر کہنے لگا کہ وردہ تم اپنا ورد جاری رکھو میں اپنی امہ کو بلا کر لاتا ہوں وہ اسے قابو میں کر لیں گی میں نے اس کی بات مان دی اور اونچی آواز میں آیت القرصی پڑنا شروع کر دی تھی جن کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھی اب وہ بے جان ہو کر فرش پر گر چکا تھا جبکہ دوسری طرف عالمگیر اپنی امہ کو لے کر آ چکا تھا اس کی امہ نے جلدی سے اس جگہ پر بیٹھ کر جادو کی مدد سے ایک بوتل منگوائی تھی وہ بوتل کافی عجیب سی تھی اس نے بوتل کا ڈھکن جیسے ہی کھولا تو اس کا رخ اس شیطان جن کی جانب کر دیا اور اپنے موں میں کچھ پڑھنے لگی اگلے ہی لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ شیطان جن ریت کے ذرات میں تبدیل ہو رہا تھا اب وہاں پر کچھ ریت کے ذرات موجود تھے جب اچانک ہی وہ ذرات ہوا میں اڑنے لگے اور جادو کی مدد سے اس بوتل کے اندر قید ہو گئے تائی نے جلدی سے ہی اس کا ڈھکن واپس بند کر دیا تھا امہ اور میرے بھائی بھی آ گئے تھے وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے میں بالکل ٹھیک تھی میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے ہماری زمین ہمیں واپس مل گئی تھی امہ یہی چاہتی تھی کہ میں عالمگیر سے الگ ہو جاؤں کیونکہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے بات سچ تھی کیونکہ میں آدم زادی تھی وہ ایک جن زادہ تھا لیکن میں اب چاہ کر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی میں نے امہ کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری زندگی کسی کے ساتھ لکھی ہے تو وہ شاید عالمگیر ہی ہے ورنہ قدرت کبھی ہم دونوں کو آپس میں نہ ملاتی میں عالمگیر کے ساتھ اس کی بستی میں چلی گئی تھی میں نے اس کی وجہ سے اپنی ساری دولت اور ساری عیش و عشرت چھوڑ دی تھی میں نے اتنی بڑی حویلی چھوڑ دی تھی اور اس کے ساتھ ایک عام سے مکان میں آ کر رہنے لگی تھی وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا تھا لیکن وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا مجھے کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی جب وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بستی میں جانا ہے وہاں کے جنات کو اگر علم ہو گیا کہ میں نے آدم زادی سے شادی کر لی ہے تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اسی لئے مجھے تم سے دور ہی رہنا ہوگا لیکن میں کبھی کبھی تمہارے پاس آ جایا کروں گا وہ یہ کہہ کر اپنی بستی میں چلا گیا تھا جبکہ میں واپس اپنی حویلی میں آ گئی تھی اس نے مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش ہی نہ کی اممہ مجھے کہتی تھی کہ تم کسی انسان سے شادی کر لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ لیکن میں ابھی بھی اسی موڑ پر اس کا انتظار کر رہی تھی تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے یا اس جنزادے کا انتظار کرنا چاہیے اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ